تب ہوکا بی دیس میں لغور کیلئے تب ہوکا بی دیس میں کہتے ہیں یہ مفتی تاریخ وہ مفتی نہیں ہے مفتی ہے وہ مفتی نہیں مفتی ہے وہ مسعود نہیں نامسعود ہے ہوکا یہ قرآن میں رسول آ گیا خدایت لیتے ہیں کیا لے کر آیا ہدایت بلکہ ہاتھی بن کر آیا میں نے ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ اپنے محبوب کو دنیا میں بھی جا آمینہ کے گھر اسی موسم میں بہارہ میں جو ذات گرامی تشریف لائی وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فقر آدم وہ بنی آدم جو مالکِ رقابِ امم جو نعیبِ خداِ اکرم حضراتِ ارامی سرکار آ رہے خوشیاں لے کر خوشیوں کی سوغات لے کر ارے آپ بہت خوش نصیب ہیں کچھ نبی کی امت ارے کچھ نسبت کوئی نسبت کام نہ آئے آئے نہ آئے لیکن یہ نسبت ضرور کام آئے گی مدینے والے کی غلامی کا پٹا ہماری دردانوں میں آئے اور اسی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ایک بار بتاؤں جب کسی بڑے شہر میں کتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کارپروشن گلے میں پٹا ہوتا ہے تو بیبھاگی کے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کتے کو نہ ٹچ کرنا یہ آوارہ نہیں ہے یہ پالتو گلے میں پٹا ایک پٹے نے اس ایک کتے کو کتوں سے بچا لیا ذرا جی لگاؤ اس پٹے میں جو اس کتے کی گلے میں تھا اس ایک کتے کو پٹے میں دوسرے کتوں سے دوسرے کتوں سے بچا لیا ہے نا اب پکڑنے والے اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں اے بھائی اس کو الگ کرو یہ پالتو نہیں ہے یہ پالتو ہے ہم پکڑنے آئے ہیں کہ پالتو ہیں اب مجھے بتاؤ کہ کتنے پالتو ہیں کتنے پالتو ہیں اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ پالتو کے لیے نہیں یہ پالتو کے لیے نہیں سمیں بربعد نہیں کرنا چاہیے یہ پالتو کے لیے نہیں ایک پٹے نے بچا لیا اس ایک کتے کو کتتوں سے اس کا مالک ہے اہرے بھائی جب یہ پالٹو ہے تو ادھر کیوں آیا تو کہا بھائی آگیا ہے بیرادری دیکھ کے آگیا ہے اس نے دیکھا کہ بیرادری کے لوگ بہت ہیں چلو ہمیں چلتے ہیں اچھا 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 کتوں کی ایک عجیب ہی خاصیت ایک کتہ بھونتا ہے کسی گلی میں تو سب بھوپنے لگتے ہیں اب اس دوسرے بھوکا 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 بس اسی کی میں نے نقل کی ہے اتنے شہر میں خود ہو گئے بھوکا اور کپتہ تو آتا ہے دیکھیں ایسا ہے کپتہ ہے تو بھوکنا اس کی فطرہ ترہت ہے کپتہ تو بھوکتہ ہے نا ایک کپتہ بھوکا بیدیس میں زغور کیلئے بیدیس میں کہتے ہیں یہ مفتی تاریخ وہ مفتی نہیں ہے مفتی ہے وہ مفتی نہیں مفتی ہے وہ مسعود نہیں نامسعود ہے بھوکا یہ قرآن میں غلطی ہے پہلے بار اے ساتھ دیکھا جو بھوکا ہے نا اور نبی نے کریکشن بھی نہیں کیا کیوں ماذا اللہ نبی انپڑھ کے ماذا اللہ ہے نا انپڑھ کے بھوکا اس کی یہ بھوکائی پر دیکھئے کیا کیا ہو رہا ہے شوشل شدیہ کا زمانہ ہے اب وہ سب اپنی بھوکائی پر صفائی دے رہا ارے بابا جو تجھے صفائی دینی تھی تو بھوکا کیوں اللہ 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 فرماتا ہے اس قرآن جس کو میں نے خاص بندے پر نازل کیا ہے اتارا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو قرآن میں تو ایک سو چودہ سورتیں ہیں صرف ایک سورت کی مثال لاؤ قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں صرف ایک سورت کی مثال لاؤ نائل آسکے وہ تاریخ آج کی تاریخ وہ ڈیٹ آج کی جیٹ وہ اعلان آسکے کسی میں تم نہیں جو قرآن کے لفظ کا جواب آسکے ایک حرف حرف ایک نکنے کا جواب آسکے اور وہ بکتہ وہاں بھوکرا ہے قرآن میں غلطی ہے تو اس میں قرآن کی بھی توہین قرآن کی بھی توہین رب کی بھی توہین صحابہ کی بھی توہین جو کاتبیں وہی تھے ان کی بھی توہین کیونہوں نے غلط لکھا اور حضور کی توہین وہ لکھنا پہنا جانتے نہیں تھے ارے بابا کہا 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 کہاں وہ کیسے کہاں امی میں نے کہاں یہ امی میرے سرکار کی صفت ہے تو نے امی کا ٹرانسلیشن غلط سمجھا امی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آکر کسی استاذ سے نہ پڑھے ہیں وہ امی آئے ہیں ارے دوستو میرے سرکار کو یہاں کسی سے پڑھنے کی ضرورت کیا کیا جس کو پڑھانے والا اللہ جس کو سکھانے والا اللہ سیکھنے والے رسول اللہ پڑھنے والے رسول اللہ اور رسول اللہ نے جو پڑھا وہ کلام اللہ و کلام اللہ تو اللہ کلام اللہ کو پڑھایا حبیب اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم اللہ رحمن نے سکھایا رحمن نے سکھایا بے وکوف نے یہ بھی کہا کہ قرآن کریم میں آیا ہے اگر یوں ہو تو باطل والے تمہاری نبوغت میں ضرور شکل آتنا تو امی بنا کر میں نے بھیجا ہے اے نبی تم امی بن کر جاؤ یا امی بن کر تمہارا جانا تمہاری نبوغت کی دلیل ہے تمہاری نبوغت کی دلیل ہے میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جو امی ہے نا کس طرق اپا بتاؤ اپنے داہنے ہاتھ سے حضور نے لکھا نہیں اس نکتے پر لکھا نہیں ایک ہے نا لکھنا ایک ہے لکھنا نا جاننا میں لکھنا جانتا ہوں تو ہمارے نا لکھنے سے یہ صادت ایسے ہو کہ ہم لکھنا جانتے نہیں نا لکھنا ہو رہا ہے لکھنا نا جاننا ہو رہا ہے مگر کتا تو کتا ہوتا ہے اس کی فطرت ہے وہاں پہنا اس کو بھوکنے کی سے پوستت نہیں ہے وہ سمجھے گا کیا کیا میرے دوستو ایک جملہ اور بیچ میں دے رہا ہوں قرآن کا پڑھنا اور ہے قرآن کا سمجھنا ہو قرآن پڑھنا ہو رہا ہے قرآن سمجھنا ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے وہ بہت اچھا قرآن سمجھ بھی رہا ہے حضور لکھنا جانتے تھے لکھا نہیں لکھا نہیں لکھنے کی عادت اتیار نہیں لکھنا جانتے تھے لکھنا علم کی نفی نہیں ہے نہ لکھنے کی نفی سے علم کی نفی نہیں یہ جہالت ہے اسی لئے بھوکنے والوں بھوکنے سے پہلے سوچو سمجھو اب آئیے میں آج ایک صوفیانہ کلام کرتا ہوں حضور نے لکھا نہیں اللہ ماہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں اسی آئیت کے زندے میں انصار فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں حضور نے لکھا نہیں کیوں اس کے اندر مسئلہ حکمت اس لئے کہ لکھنے والے کے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے توجہ دیجئے گا یہ میں پہلی بار بیان کرنے کی ساجت حاصل کر رہا ہوں لکھنے والے کے قلم کا سایہ حروف پر آپ کاغذ لے قلم لے جو آپ کو اچھی لکھتے ہیں تو قلم کا سایہ حروف پڑتا ہے کی نہیں تحریر پر پڑتا ہے حروف پر پڑتا ہے حروف پڑتا ہے پڑھے تو میرے قلم کا سایہ میرے رب کے ذکر پر پڑے تو خدا نے اپنی بارگاہ سے انام دیا اے محبوب جب تجھے اس دنیا میں اپنے قلم کا سایہ میرے ذکر پر گوارہ نہیں ہے تو مجھے جے قوارہ نہیں ہے کہ کسی سے قدم تیرے سایہ پڑے میں تمہیں پیسے سایہ محمد دنباری پر صلی اللہ علیہ وسلم حسول تم چلوگے سایہ نہ ہوگا سر ہوگا سایہ نہ ہوگا ہاتھ ہوگا سایہ نہ ہوگا باؤ ہوگا سایہ نہ ہوگا مصطفیٰ تمہارا پورا جسم ہوگا مدر سایہ نہ ہوگا سایہ نہ ہوگا سایہ نہ ہوگا جب جب تجھے قدم کا سایہ میرے ذکر پر گوارہ نہیں ہے تو مجھے بھی گوارہ نہیں کہ کسی سے قدم کا سایہ تیرے کسی کا قدم نہ پیرے سی لیے میں پھر کہتا ہوں قرآن پہنا آ رہے قرآن پڑھنے کے لیے کسی حافظ و قاری کے پاس چلے جاؤ مگر سمجھنے کے لیے اس کے پاس جاؤ جس نے قرآن رسول سے سمجھا ہے میرے دوستو اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو صحابہ سے سمجھو علی سے سمجھو سیدہ آبیدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ فاطمہ زہرہ سے سمجھو حسن مصطفیٰ سے سمجھو حسین شہیدِ گربلا سے سمجھو قرآن سمجھنا ہے تو زین العابدین سے سمجھو امام محمد باقر سے سمجھو جعفرِ صادق سے سمجھو موسیٰ قادم سے سمجھو امام رضا سے سمجھو امام تقیہ لقی سے سمجھو حسن اسکری سے سمجھو قرآن سمجھنا ہے تو امام آزم ابو حریفہ سے سمجھو احمد بن حنبل سے سمجھو امام آلک سے سمجھو ابو یوسف سے سمجھو امام محمد سے سمجھو اگر قرآن سمجھنا ہے تو امام احمد رضا سے سمجھو محبی سے آزم سے سمجھو سرکارِ قلعہ سے سمجھو اہلِ سنت کے مزمد پود جیان قرآن آ رہا ہے میرے دوستو قرآن سمجھنا ہاں 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 ہم اہلِ بیسے جب قرآن پڑھتے ہیں تو مزا ہی کچھ ہو رہا ہے ہے نا اہلِ بیسے اچھا ایک بات ہاں قرآن پاک قرآن پاک جس پر اترا وہ بھی پاک جس نے پہایا وہ بھی پاک جس نے پہا وہ بھی پاک کیا بات بتاؤں اللہ پاک نبی پاک قرآن پاک اب ایک جمعہ بلا نظر کرو پاک نے پاک کو پاک پر اتارا پاک نے پاک کو پاک پر اتارا اور یہ اہلِ بیسے یہ بھی پاک اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری گندگی کو دور کر دی جائے اور تمہیں پاک ساپ ستھرا کر دیا جائے تو علی فاطمہ حسن حسین یہ وہ ہے جن کی طہارت پر قرآن کی مہر لگی آگیا جن کی طہارت پر قرآن کی مہر لگی آگیا میرے دوستو ایسے پاک ہیں جو ان کے خدموں میں آگیا وہ بھی پاک ہو گیا جو ان کے چرنوں میں آگیا وہ بھی پاک ہو گیا جو ان کے پاس آگیا پاک ہو گیا تو نبی آگئے سرکار آگئے ہمیں نعمتیں ملیں ہے نا تو دوستو ایسے شفیق اور ایسے محسن رسول کا ذکر ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا اچھا میلات مناؤ گے کی نہیں مناؤ گے سرکار جیسا شفت پر مانے والا کوئی ملے گا جہاں پیارے کوئی کام نہ آئے گا نہ ماں کام آئے گا نہ باپ کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا مصطفیٰ کام آئے گا مصطفیٰ کام آئے گا ہے نا اب با بتاؤں سرکار فرماتے ہیں میں قیامت کے دن قیامت کی صفوں میں جو میرے گلہگار ہیں میں ان کو دھون ہوں آج ہماری نگاہیں ٹھینڈ رہی ہیں جمال مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے ہے نا کبھی کبھی بیچائن ہوتی ہے طبیعت نین نہیں آتی ہے سرکار کا دیدار ہو جائے نا یہاں ہم دھونڈ رہے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا قیامت کی صفوں میں آقا کریم پرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کو دھونڈ ہوں وہ کہاں چاہنے والوں کو بس میں آخری موڑ پر آ گیا میں اپنے چاہنے والوں کو دھونڈ ہوں کہاں مگر اس کا حضور نے ایک وظیفہ بھی بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں میں تمہیں تلاش کروں تمہیں ڈھونڈ ہوں تو اس کا ایک طریقہ دے جب نماز میں ازان میں ازان میں جب میرا نام سننا من سمیہ اس میں جس نے میرا نام سننا ازان میں انگوٹھا چھوم چھومتے ہوگا نہیں آنکھوں سے لگایا تو سرکار کیا فرماتے ہیں میں قیامت کی صفوں میں جو انگوٹھا چھومنے والے ان کو تلاش کرنا گا جو قیامت کی صفوں میں جو چھومنے والے تھے دنیا میں میرا نام سن کر ازان میں میں ان کو ڈھونڈ ہوں گا ہے نا تو اگر یہ چاہے دنیا میں عجیب پاتھ ایک جملہ دے رہا ہوں دنیا میں امتی تعلیم نبی مطلوب قیامت کے دن نبی تعلیم امتی مطلوب یہاں ہم طالب ہیں مصطفہ مطلوب ہیں مگر قیامت کے دن یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں سہارہ دینے والا نہیں آقا کریم فرماتے ہیں میں تمہیں سہارہ دوں گا میں تمہیں ڈھونڈ ہوں گا میں تمہیں تلاش کروں گا یہ چونے والے کہاں ہیں چونے والے کہاں اسی لئے میں کہتا ہوں سنیوں جب سرکار کا نام سنو نا ازان میں جی لکا کر چونو جی لکا کر چونو اب آج کے بعد سے یہ سمجھ کر چوننا کہ حضور ہمیں ڈھونڈیں گے حضور ہمیں تلاش کریں گے قیامت کے دن سرکار آگئے بات کی اسی پر آتی اسے ایک کٹے نے اس کٹے کے بچا جائے ہی اختوں سے ہے نا وہی بات چل نہیں پھر اسی طرف آتا اب آپ اندازہ لگائیے آپ کو اور بہت کچھ سننا میں بھی سمجھ رہا ہوں وسیسی جملے میں آئیسے ہی بلا تشبیع و تمثیل جب میدانِ قیامت حساب کتاب کے بعد ہمارے قدم جنت کی طرف وہیں گے تو محشر کے سنتری ہمیں دیکھ کر کہیں گے کچھ نہیں کہیں جانے آ رہے جانے آ رہے یہ اور کوئی نہیں یہ جو جا رہے ہیں جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں جو بھاگے جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ مدینے والے کہ غلام ہیں ان کی گردنوں میں دیکھ رہی رہے ہو محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے میرے دوستو ہم قبر میں جائیں گے نقیدائیں پہچان دیں گے اسی نسبت سے اسی نسبت سے ذراتِ گرامی ہم کو محشر میں خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ محشر کے سنتری کو پتا ہے یہ قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بڑھنے والے قدم کسی اور کے نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کے غلام جو آگے بڑھ رہا ہے میرے دوستو یہ نسبت غلامی عظیم سرمایا ہے یہ نسبت غلامی größم کی سرمایا ہے کچھ 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 چلا جائے مصطفی کا نسبت غلامی یہ جانے نہ پائے میرے دوستو ہاں رسول والے بھی ہیں رسول کی آل والے بھی ہم سرکار سے بھی پیار کرتے ہیں سرکار کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں سم کی بجے یہ ہے ہم آل سے اس لیے پیار کرتے ہیں آل سے پیار کرتے ہیں سرکار خوش خوش抽 سرکار خوش ہوتے ہیں reason تو دوستو ایسا عمل کر دے میں کیا کرابی ہے کہ حضور بھی خوش ہو خدا بھی خوش ہو وہ ہے حسنین کی محبت ہے وہ ہے سیدہ کائنات کی محبت ہے وہ علیہ بہت ہے رسول آگا ہے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ رسولہ بالخدا والدین الحق لگیرہو اللہ دین پلی تاکہ تمام دینوں پر غالب فرماتے اللہ کافی بہت ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی صفت بھی بیان کر رہا ہے اشتاء والا کفار ایسے بھی ہیں جو کافروں پر سخت ہیں ایسے بھی ہیں جو آپ آئیسے ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رہن دل ہیں ان کی پہچان کیا ہے تو ان کو رکو اور سجدوں کی حالت میں دیکھو گے تو صرف اور صرف خدا کا فضل دھونتے ہیں خدا کا فضل تلاش کرتے ہیں وہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آئیسے ہی سکون سے شانتی سے بیٹھے رہے ہیں